اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ زویا کازی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ ٹپس ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہیلتھ ٹپس نے آپ کے لیے ہمیشہ اچھی اچھی ٹپس دی ہیں آج جو میں آپ کو ٹپ دینے جارہی ہوں وہ ہے ایسے لوگوں کی جن کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ان کی وائف ان سے ایج میں بہت بڑی ہے اور وہ کم عمر ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو مردانہ کمزوری آگئی ہے اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ کمزور محسوس کرتے ہیں لاغر محسوس کرتے ہیں اور ان کی سیکچولی ایکٹیویٹی میں بھی خاتر خواہ جو ہے وہ ان کو نقصان ہوا ہے تو میں ایسے لوگوں کو بتاتی چلوں کہ بڑی عمر کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کا آپ کی مردانہ کمزوری سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سے پندرہ سال بڑی خاتموں سے شادی نہ کرتے سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا بس اس میں آپ کو اپنی ڈائیٹ کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بہت سارے جو لوگ ہیں میں نے موسٹلی میسیجز میں دیکھا ہے ای میلز میں نے پڑھی ہیں اور بہت سارے لوگوں نے جو بجے کال پہ بتایا کہ ان کو اپنی سے بڑی خاتون میں انٹرسٹ آتا ہے کس وجہ سے آتا ہے سیکچولی ایکٹیویٹی کی وجہ سے کہ ان کو سٹیسفیکشن ملتی ہے آپ یہ سٹیسفیکشن ان کو بڑی ایج کی خاتون سے کیوں ملتی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ جو بڑی عمر کی خاتون ہیں ان کا آپ کی سیکچولی ایکٹیویٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا وہ مینٹلی میچور ہوتی ہیں اور وہ آپ کی ریکوائرمنٹ کو سمجھ رہی ہوتی ہیں اس وجہ سے آپ ان سے سٹیسفیکشن ملتی ہے نہ کہ صرف اس وجہ سے کہ جی وہ بڑی عمر کی ہیں اور ان کے ساتھ آپ کو سیکچولی ریلیشنز رکھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو ایک شادی کورس کا بتایا تھا سفریجل شادی کورس کا اور اس کا وہ سفریجل شادی کورس میں میں نے بتایا تھا کہ یہ گہر شادی شدہ کے لیے نہیں ہے شادی شدہ افراد کے لیے ہی ہے گہر شادی شدہ کے لیے نہیں ہے تو وہ لوگ استعمال نہ کریں ظاہر جو گہر شادی شدہ ہے ان کو کیوں ضرورت پڑے گی آپ بھی اچھی طرح سے جانتے کہ جو لوگ ہیں جو گہر شادی شدہ ہے وہ مشتظنی کرتے ہیں یا انہوں نے گرل فرنڈز رکھی ہوتی ہیں ان کی وجہ سے بھی میں اوپن لی بات صرف اس لیے کرتی ہوں کیونکہ آج کل ہم جس معاشرے میں سرپائیو کر رہے ہیں بہاں کچھ بھی ممکن ہے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے آپ باہر گرل فرنڈز بھی رکھتے ہیں آپ مشتظنی بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں پھر آپ یہ امید کرتے ہیں کہ جو شادی شدہ نہیں ہے وہ کیوں استعمال کرے گا تو یہ بچوں والی بات تو کوئی ہے نہیں ہے کہ بتا رہی ہوں کہ جی شادی شدہ استعمال کرے غیر شادی شدہ نہ کرے غیر شادی شدہ کو اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ ان کے جو ریلیشنز ہوتے ہیں وہ کسی ایک خاتون کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں کئی لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں آپ موسلی لوگ جو مشتظنی کرتے ہیں ان کے کسی خواتین کے ساتھ ریلیشن نہیں ہوتے تو ان کے لیے یہ میڈیسن جو ہے وہ ایک آئیٹم بوم کا کام کرتی ہے کیونکہ اس سے جو آپ کی نصے ہوتی ہیں آپ کے جو موسلز ہوتے ہیں وہ ایک دم پول ہو جاتے ہیں آپ کے مطلب جو دبیوی نصے ہیں وہ ایک دم سے جاگ جاتی ہیں ایسے صورت میں جو شادی شدہ حضرات ہیں ان کو تو دیفینیٹلی وائف میسر ہوتی ہے جو غیر شادی شدہ ہے وہ اچانک سے اپنی گرڈ فرنڈ کہاں سے لے کے آئیں گے یا اچانک سے لڑکی کہاں سے پیدا کریں گے تو اس لیے ان کو کہا گیا تھا کہ آپ اس شادی کورس کو استعمال نہ کریں اب آتے ہیں مدے کی طرف بہت سارے کم عمر کے جو لڑکے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بڑی عمر کے خاتون کے ساتھ ریلیشن رکھنے کی وجہ سے یہ پرابلم آئی ہے تو میں نے اس کا ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیا ہے اس کا اس کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں آپ کی جو لاغری کی آپ کی مردانہ کمزوری کی آپ کی جو فنز کی کمزوری کی وجہ جو ہوتی ہے وہ زیادہ سیکچول ایکٹیوٹی ہے کہ مطلب آپ زیادہ سیکس کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم آ جاتی ہے سیکس ہمیشہ ویک میں دو بار کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ تین بار لیکن اس کو اگر آپ روٹین بنا لیتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ بڑی خاتون کے ساتھ وہ کر رہے ہیں سیکچول ایکٹیوٹی تو آپ کو بڑی ریلیکسشن مل رہی ہے اس کی وجہ سے آپ ڈیلی کی ایکٹیوٹی کرتے ہیں تو یہ ڈیلی کرنے کی وجہ سے آپ کو ہوتا ہے اس میں بڑی خاتون کی عمر کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا اس کا کوئی ہاتھ ہوتا ہے یہ صرف آپ کے اپنی فیزیکلی سیٹسفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کو وہ چیز لطف اندوس ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ اس کو ڈیلی کرتے ہیں ریلیکس سیشن کے لئے تو آپ کو ایک چیز بتاتی چلو اس کے اور ریلیکس ہونے کے لئے آپ ڈیلی کا کام نہ کریں آپ صرف اور صرف ہفتے میں تین دفعہ آپ اپنی سیکچلی ایکٹیوٹی رکھیں اور اس کے علاوہ اپنی ڈائیٹ پر فلی توجہ دیں اور جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ اگر اس سے زیادہ پریشان ہیں تو وہ جو ہے اپنی ڈائیٹ کے ساتھ سفرے جل شادی کورس استعمال کر سکتے ہیں لیکن سفرے جل سے زیادہ میں آپ کو پریفر کروں گی کہ آپ اپنی خوراک پر زیادہ توجہ دیں جو لوگ اپنی خوراک کو منٹین رکھتے ہیں سلاد پتے گوشت کا کام استعمال کرتے ہیں ان کے لئے بہترین ٹانک ہے ان کی باڈی کے لئے یہ چیزیں کیونکہ جن کو یہ مردانہ کا مزوری ہے جن کو ان کے پینز کی لاغری ہے اس کی وجہ سے یہ چیزیں اگر وہ یوز کرتے ہیں آپ فریش جوسز لیتے ہیں پھل کھاتے ہیں سیلڈز کھاتے ہیں گرین سیلڈز کھاتے ہیں اس کے علاوہ سبزیاں زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ان کی یہ پرابلم آہستہ آہستہ ختم ہوتی جاتی ہے چار کھجورے صبح دودھ میں شیک کرنے سے جس میں آپ چار اخروڑ بھی ڈال سکتے ہیں بادام بھی ڈال سکتے ہیں یہ چیزیں ڈال کے آپ شیک کر کے پینیں گے اس سے بھی آپ کی جو مردانہ کمزوری ہے وہ آرام سے دور ہو جائے گی ناظرین آئی خوپ آپ کو میری بات ایزیلی سمجھ آگئی ہوگی اور آپ اس کو فالو بھی کریں گے اور اپنے دماغ سے یہ بات نکال دیں گے کہ بڑی عمر کی ختم کے ساتھ ہم بستری کرنے سے آپ کی جو اینا فیزیکل ہیلتھ پر کوئی اثر پڑا ہے وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ آپ کی اپنی وجہ سے ہوتا ہے تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے ہمارے پروگرام کو لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ